بسم اللہ الرحمن الرحیم خلجی کون لوگ تھے اس پر ایک بحث جاری رہی ہے مختلف تاریخ دانوں کے درمیان مغل حکومت کے دور سے لے کر انگریزوں تک تاریخ فرشتہ کے مصنف نے خلجیوں کو چنگیز خان کے داماد کالج خان کا قبیلہ بتایا اور پھر خود ہی یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ ماموت غزنبی اور سپرکین کی فوج میں بھی خلجی تھے سونہ سو بارہ اسوی میں لکھی جانے والی کتاب میں لودی اور غلزئی کو بھائی بتایا گیا لیکن نعمت اللہر بھی جس نے یہ کتاب مغزن اغوانی لکھی اس کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ خلجی کو افغانیسان میں غلزئی کہتے ہیں اس نے علاو دین خلجی کو غیر افغان ہی سمجھا انگریز مورک میجر آویٹی نے خلجی کو ترکوں کا قبیلہ بتایا اور کہتا ہے کہ غلزئیوں اور خلجی کو غلق ملایا جارہا ہے لیکن عورف کرو نے اپنی کتاب دی پتھان جو انیس سو سو ساون میں لکھی یہ ثابت کیا کہ خلجی اور غلجی یا غلزئی ایک ہی لوگ ہیں علف کرو کہتا ہے کہ یہ درست ہے کہ انہوں نے دھیلی اور ایران فتح کیا لیکن آخر کار یہ اپنے گھر کو اپنی غمر بر لات کر چھلتے ہیں ایک سنیل یعنی گھونگے کی طرح یہ خانہ بدوش ہے علف کرو نے ثابت کیا کہ خلجی وائٹ ہونس کا ایک قبیلہ ہے جو کہ چار سو ایڈی کے زمانے میں موجودہ افغانستان اور پاکستان کے شمالی علاقوں پر آ کر قابض ہوا وائٹ ہونس بھتوں کے سخت خلاف تھے انہوں نے بدمت اور ہندوئزم کے بھتوں کو توڑا وائٹ ہونس کو عربز نے ہیاتیلہ ہفتالائٹ کہہ کر بنایا جاتا ہے چائنیز نے ان کو یہ تی لائے تھے کے بلایا شہنامہ فدوسی میں ہیاتیلہ کا ذکر ہے خسرو نوشروان کے باچھاں نے ان کی سلطنت کو تباہ کیا الخوارزمی نے اپنی کتاب مفتاہ العلوم میں لکھا ہے کہ ہیاتیلہ ایک قبیلہ ہے جس نے شان و شوکت پائی اور تخارستان کا ملک ان کے قبضے میں تھا خنق یا خلج ترک ان کی نصر سے ہیں کتاب المسالک اس تخاری نے جو 933 عیسوی میں لکھی اس نے یہ لکھا کہ خلج ایک طرح کے ترک ہیں جو قرآن وقتوں میں ہندوستان اور سیستان کے درمیان اور غور کے قریب علاقوں میں آباد ہی تخارستان اب کا شمال مشرقی افغانستان ہے یعنی بغلان کے ارگرد کا علاقہ یاکوب لیس نے 870 عیسوی میں سامانی ڈائنسٹی قائم کی اس نے خلجیوں اور افغانوں اپنی فوج میں شامل کیا مختصرا یہ کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خلجی ڈائنسٹی اور علاودین خلجی کا تعلق بھی خلجی قبیلے سے تھا جس کو آج کل افغانستان میں غلجی یا غلزہی کھا جاتا ہے ضد یہ کہ لودی قبائل جو کہ موجودہ پاکستان میں آباد ہیں جن میں سے لودی اور سو ڈائنسٹی نے جنب لیا اور موجودہ علاقہ دیرہ اسماعیل خان لکی مروت امنو اور میاوالی میں آباد نیازی دوتانے لہانی قبائل اور بلچ قبائل یہ سب اصل میں خلجی ہی ہیں لیکن مغزن افغانی کے مصنف نعمت اللہ حروی کا مفاد صرف اس میں تھا کہ وہ صرف اور صرف لودیوں کو جنہوں نے حندوستان در حکومت کی کی اچھا لکھ کر بتائے اور ان کو ایک فرق کریٹ کرے خلجیوں میں اور لوڈیوں میں اس لئے اس نے یہ کہا کہ لوڈی جو ہے وہ مختلف ہیں اور خلجی جو ہے وہ ایک اور قبیرہ ہے لیکن خلجی اور لوڈی ایک ہی لوگ تھے فرق صرف یہ تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل گو یہ جا کر ایران فتح کر لیں گے اس لئے اس نے سمجھا کہ غلزئیوں کو صرف غلزئی لکھ دیا جائے پشتونوں کے روایتی شجرے میں شاہ حسین غوری کی شادی کا ذکر کیا گیا ہے شیخ بٹن کی بیٹی بی بی ماتو کے ساتھ جس کا بڑا بیٹا خلجی تھا اور چھوٹا بیٹا لوڈی تھا جو قبائل ہندوستان کی سرد پر آ کر آباد ہوئے یعنی کہ لوہانی سور نیازی دوتانے برنگے جس میں سے لوڈی اور سور ڈینیسٹیز نے جنب لیا ان کو لوڈی بتایا گیا اور جو افغانستان میں رہے گئے ان کو خلجی بتایا گیا یہ شجرے نصب ترتیب دینے والے رائٹرز کا مفاد صرف یہ تھا کہ وہ ان کو ڈیفرنٹ کر کے بتائیں خلجی سے حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں قبائل ایک ہی ہیں